سنا صاحبہ السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے پوچھا کیا مسجد میں مال فروض کیا جا سکتا ہے نہیں مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں نہ سونا جائز ہے نہ کھانا جائز نہ پینا جائز اور نہ خرید و فروض کی جا سکتی البتہ جو مسجد میں اعتقاف کرنے والے لوگ ہیں ان کا استثناء ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اعتقاف کی حالت میں تو کوئی مال فروض نہیں کرتا اور نہ مسجد میں دکان لگائی جا سکتی ہے البتہ یہ تمام کام جو ہے مسجد میں نہ جائے جیسا ہے کہ حدیث شریف فرمایا کہ مسجد میں فالتو باتیں کرنا جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آدھ لکڑی کو کھا جاتا ہے